اوزباللہ من الشیطفان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش کی سرزمین پر جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا بول بالا چل رہا ہے اسی کو لے کر آج شوقت علی صاحب جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سٹیٹ پرسیڈنٹ ہیں انہوں نے لگاتار بی ایس پی پارٹی سے اپنا آلائنس کے بارے میں بات چیت کر جوے نظر آ رہے ہیں اور جلد ہی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی کا ہو سکتا ہے وہاں پر آلائنس آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے بیہار کے الیکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بہو جن سماج پارٹی سے یعنی کہ مایہ وطی کی پارٹی سے انہوں نے وہاں پر گڑ بندن کے ساتھ میں الیکشن لڑا تھا اور وہاں پر بیہار میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو پانس سیٹوں پر دھما کے دار جیت درج ہوئی اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اتر پردیش کی سرزمین پر بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور مایہ وطی کی پارٹی بہو جن سماج جلد ہی آلائنس کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے اتر پردیش میں گڑ بندن بنتا ہے تو آنے والے ویدھان سبا کے الیکشن میں بھارتے جنتہ پارٹی کو کافی سارا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی جس طرح سے اتر پردیش میں تیزی کے ساتھ میں مضبوط ہو رہے ہیں اور وہاں پر اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہیں اسی کے مدد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے اگر آ کر ملتی ہیں تو آنے والے دنوں میں سماج وادی پارٹی بھی اس گڑ بندن میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئے گی کیونکہ جس طرح سے پچھلی مرتبہ سماج وادی پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی نے مل کر الائنس کے ذریعے سے مہا گڑ بندن بنا کر انہوں نے وہاں کا الیکشن لڑا تھا لیکن وہاں پر ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن دو ہزار اکیویس میں جس طرح سے وہاں پر نگر پنچائت الیکشن بھی ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو بہو جن سماج اور سماج وادی پارٹی ایک بڑی پارٹی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بھی اپنی قسمت کو آزمایا تھا اللہ تعالیٰ کے فست کے طفیل میں وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو تیویس سیٹوں پر دھماکے دار جیت حاصل ہوئی اور اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب لگاتار گرون لیول پر عوام کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ ان سے مل کر جڑ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط بنا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے اور آنے والے ویدان سوا کے الیکشن کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سٹیٹ پرسیزن جناب شوقت علی صاحب لگاتار یہ قیاس لگا رہے ہیں کہ آنے والے ویدان سوا کے الیکشن میں بہو جن سماج پارٹی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی الائنس کے ذریعے سے الیکشن میں حصہ لیں کیونکہ جس طرح سے یہ الائنس ایک بہت بڑا تبدیلی اور ایک نئی تاریخ کو لکھنے جائے گا جس طرح سے وہاں پر اتر پردیش کی سرزمین پر بہو جن سماج پارٹی کا اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا بول بالا چل رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شوکت علی صاحب لگتار مایہ وطیب سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جلد ہی اتر پردیش کی سرزمین پر کلیر ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی کس پارٹی کے ساتھ میں الائنس کے ذریعے سے آنے والے ویدان سوا کے الیکشن کو لڑی گی تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والے ہیں تو آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے دعائیں کریں اور ایسے ہی مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں